بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے یہ میری ویڈیو سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پرانے سسٹم کے تھو یعنی بی اے بی ایس ای بی کام کر چکے ہیں اور ابھی وہ سن رہے ہیں کہ ماسٹر تو ایچ ای سی کی پالیسی کے اکورڈنگ ختم ہو چکا ہے یعنی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تک تھا جو کہ آج سے ڈیڑھ سے دو سال پہلے یہ انونسمنٹ ہوئی تھی کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں لاسٹ ماسٹر کا ایڈمیشن ہوگا تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس بار کووٹ کی سیچویشن کی وجہ سے ان کا ریزلٹ ان کے پیپرز وغیرہ وہ بھی لیٹ ہو گئے تھے تو سٹوڈنٹ میں اسی ٹاپک پہ ہی بات کرنے لگا ہوں اور یہ ویڈیو آپ نے لاسٹ تک دیکھنی ہے کیونکہ میں اس میں بریف اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگا ہوں تو آپ نے توجہ سے سننا ہے سٹوڈنٹ تو ان ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ بی اے سی کر چکے ہیں بی اے کر چکے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا ہوگا اب کیا انہیں جو جدید آج کل بی اے س آنر چل رہا ہے یونیورسٹیز میں یعنی بی اے بی اے سی وہ سن رہے ہیں کہ بھی ختم ہو گئی ہے اب ہم ہمارا کیا ہوگا ہم ماسٹر میں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتے تو کیا ہمیں دوبارہ بی اے س آنر میں ری اپیئر ہونا پڑے گا تو کیا ہمیں پھر سے چار سال لگانے پڑیں گے تو وہ ادھر ادھر سے ساری باتیں سن کے پریشان ہو رہے ہیں تو ان کا اب کیا سولیوشن ہے وہ ادھر ادھر سے سولیوشن کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بیٹا یہ ویڈیو لاسٹ ٹائم تک دیکھنی ہے میں اس میں سارا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سولیوشن بھی بتاتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی بلکل بھی تو ان کا سولیوشن کیا ہے یعنی ایچی سی کی نئی پالیسی کے اکارڈنگ ان کا کیا ہوگا جو اب تک بی اے سی بی اے یا بی کام کر چکے ہیں تو تسلی رکھئے آپ کا کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہوگا یعنی آپ کو بی اے س آنر میں دوبارہ سے اپیئر نہیں ہونا پڑے گا یعنی آپ کے یہ دو سال سیکیور ہو گئے ہیں آپ کے یہ دو سال ویسٹ نہیں ہوئے تو آپ اس میں بلکل بھی پریشان نہ ہوں میں اس کے آپ کو آلٹرنیٹیو سولیوشنز بتا دیتا ہوں آلٹرنیٹیو سولیوشنز کیا ہوں گے پہلا سولیوشن یہ ہے کہ ایچی سی کی نئی پالیسی کے اکارڈنگ وہ سٹوڈنٹ جو بی اے سی بی اے بی کام کر چکے ہیں چاہے کسی بھی یئر میں کر چکے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ریسنٹلی بی اے بی اے سی کیا ہے یا پھر اس سے پہلے وہ کر چکے تھے یعنی ایک سال کا گیپ ہے دو سال کا گیپ ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یعنی وہ سٹوڈنٹ جن کے پاس بی اے سی بی اے بی کام کی ڈگری ہے وہ بی اے س آنر کے ففٹ سمیسٹر میں اپیر ہو سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے ثرو اپنی اپنی یونیورسٹی کے رول اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ اور یہ میں بات آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ ایچی سی کی نئی پالیسی کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ بی اے سی بی اے بی کام ختم نہیں ہوئی جسٹ اس کا نام چینج کر دیا گیا اب اس کا نام رکھ گیا ہے اسوسییٹڈ ڈگری پروگرام یعنی اے ڈی پی جس میں بی اے سی کا نیا نام ہے اے ڈی ایس اور بی اے کا نیا نام ہے اے ڈی اے یعنی اسوسییٹ ڈگری آف آرٹس اور بی کام کا نیا نام ہے اے ڈی سی یعنی اسوسییٹ ڈگری آف کامرس تو سٹوڈنٹ آئی ہوب آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں سے بھی آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو یونیورسٹیز ہوں گی یا جو نیو یونیورسٹیز ہوں گی جیسے اب میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک نیو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف میاں والی وہاں پہ ابھی ففٹ سمیسٹر تو یونیورسٹی آف میاں والی کے ثرو نہیں ہو رہا تو اس میں نیو ایڈمیشن نہیں ہو رہے تو ہمیں کیا باہر جانا پڑے گا یا ہم کیا کریں تو سٹوڈنٹ ابھی بھی آپ کے پاس کیا ٹائم ہے کہ آپ ماسٹرز کر سکیں کیونکہ یہ 2020 کا لاسٹ منٹ چل رہا ہے تو کیا آپ اس میں ابھی بھی ماسٹر کر سکتے ہیں تو اسی پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ ماسٹر ابھی بھی کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے اور ماسٹر آپ کن کن میتھڈ سے کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے ایک پروگرام شیئر کیا ہے دسٹنس لرننگ سے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے ماسٹر کرنے کا وہ ہے دسٹنس لرننگ سے یعنی ویکنڈ کلاسز پہ تو آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسے یونیورسٹی ہے یا پھر پاکستان کی ایک سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو دسٹنس لرننگ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ ہے ورچول یونیورسٹی تو سٹوڈنٹ اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس ہے جی ریگولر ایڈمیشن یعنی آپ یونیورسٹی میں جا کے ہی اس میں ایڈمیشن لیں تو اس کا سٹوڈنٹ اب بالکل ڈیٹ ریگولر کی گزر چکی ہے آپ ریگولر لی ریگولر میں کلوز ہو چکا ہے تو پھر بھی ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اینول کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو کیا آپ اینول میں ایڈمیشن کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ بلکل آپ اینول میں ایڈمیشن کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس ڈیفرنڈ یونیورسٹیز ہیں پہلے میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے یو او ایس یعنی یونیورسٹی آف سرگودہ تو آج کل ہمارے پنجاب میں یونیورسٹی آف سرگودہ جو ہے اس کے بہت زیادہ کیمپسز سب کیمپسز ایفیلیٹڈ کالجز ہیں آپ اپنے علاقے میں دیکھیں تو آپ کے علاقے میں بھی مختلف کالجز ہیں جیسے سپیریل کالج ہے آئی ٹھنک یہ سپیریل کالجی ہے جو یونیورسٹی آف سرگودہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے فور ماسٹر اور وہ کس سسٹم کے تھرو آپ کو کرائے گا اینول اور اسی طرح آپ پرائیویٹ میں بھی کر سکتے ہیں ایک ہے پنجاب یونیورسٹی اس میں اس کے افیلیٹڈ کالجز تو بہت ہی کم ہیں لیکن آپ اس میں اینولی پرائیویٹ کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھے گا یہ اینول سسٹم کے تھرو کریں گے یعنی سمیسٹر سسٹم نہیں ہوگا سمیسٹر سسٹم کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں کلوز اور یہ آپ کے پاس لیکی چانس ہے کہ آپ اس منت میں ہی خود کو اینول کر کے آپ اپنا ماسٹر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک ہے ویرچول یونیورسٹی کا جو ڈسٹنس لرننگ سے ہے اس میں سٹوڈنٹ اب ایڈمیشن ہو چکے ہیں کلوز تو ویرچول یونیورسٹی کے تھرو بھی اب آپ ماسٹر نہیں کر سکتے پیچھے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز رہ گئی ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں پنجاب یونیورسٹی بیز ایڈ یونیورسٹی میں آپ پرائیویٹ بھیج سکتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد آپ اپنے ارد گرد یا آپ کے علاقے میں جو بھی افیلییٹڈ کالجز ہیں آپ ان میں اسی منت میں ہی اسی منت میں ہی اینولی آپ ماسٹر کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ ٹائم ویس نہ کریں دیر نہ کریں اس میں آپ ضرور اینول ہو جائیں امید ہے میری ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول رہی ہوگی تو سٹوڈنٹ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ ان کا بھی وہ بھی اس پروگرام سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور اپنا ٹائم ضائع نہ کریں تو سٹوڈنٹ اپنا خیار رکھے گا اپنے ویوز شیئر کیجئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ اس کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہیں تھانکیو بیٹا اللہ حافظ